جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انپوٹ اوٹ پوٹ ڈیوائسز کا آج ہم ام سی کیو سیٹ لے کے آرہے ہیں آپ کے لئے تو آج ہم کمپیوٹر کے جو ہم نے بہت دنوں سے کمپیوٹر پورسن چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ہم کونٹ کا ایک سیشن کلیر کر رہے تھے تو کمپیوٹر میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں انپوٹ اوٹ پوٹ ڈیوائسز کمپلیٹ کیا تھا آج اسی کے رلیٹڈ کچھ ام سی کیوز جو ہے آج کریں گے آج صبح ہی آپ لوگوں کو اپنے ٹیلیگرام گروپ پہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے اس کے لئے ریوائسز کریں آج شام کو ہمارا جو ام سی کیوز سیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں پھر آپ کی کیا نویت ہے کیا پوزیشن ہے کہاں پہ آپ کو امپروو کرنے کی ضرور ہے ٹھیک ہے اگر کسی بچے نے ابھی تک ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلیگرام کی لنک دی ہوئی ہے ٹیلیگرام چینل آپ ہماری جوائن کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو جو ہے ڈیلی اپ ڈیٹس مل سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایم سی کیوز سیٹ پہلا کوسشن آپ کے سکرین پہ ہے فرسٹ کوسشن ہے ایسا ڈیوائس جو یوزر کو ایلوگ کرتا ہے کہ وہ کمپیوٹر میں فیڈ کرے دیٹا کو ایسا ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں اپشن ایس آوٹپوٹ ڈیوائس اپشن بیس انپوٹ ڈیوائس اپشن سی اس میموری اپشن ڈی اس بوت اے این بی ہمارا ایم سی کیوز سیشن کا وہی طریقہ رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دو دس پندرہ سیکنڈ چاہیے تو آپ ویڈیو کو پاوز کر سکتے ہیں آنسر سوچ کے واپس ویڈیو جو ہے اس کو آپ ریزوم کر کے اپنا آنسر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہمارے آنسر کے ساتھ میچ کر لیجئے گا اور دیکھیں کہ آپ کا آنسر کریکٹ ہے کے نہیں ایٹ دے انڈ اپ دے ایم سی کیوز سیشن آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کتنا سکور کیا آوٹ اپ ٹوئنٹی تو پہلا قویشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ہی آسان سا قویشن ہے ایسا ڈیوائس جس کے تھو ہم کمپیوٹر کو فیڈ کرتے ہیں ڈیٹا جس کے تھو ہم کمپیوٹر کو کمانٹس وغیرہ دیتے ہیں ایسے ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں بلکل آسان سا آنسر ہے ایسے ڈیوائس کو جن ڈیوائس سے ہم کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں یہاں سے ان کو بلکل سیمپل طریقہ سے انپوٹ ڈیوائس کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا انپوٹ ڈیوائس کوشن نمبر ٹو ہے آپ کے سکرین پہ which of the following groups are only input devices اس میں کچھ groups دے گئے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کون سا ایسے group ہے جس میں خالی input devices ہے option a is mouse keyboard monitor joystick option b is mouse keyboard printer light pen option c is mouse keyboard scanner joystick and light pen option d is mouse keyboard trackball touch screen microphone option e is both c and d آپ نے دیکھنا ہے ان groups میں سے کون سا ایسا group ہے جس میں خالی input devices ہی ہے ٹھیک ہے چلے i am sure کہ آپ نے دیکھا ہوں ہم پہلے option کو دیکھتے ہیں اگر ہم پہلے option کو دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس monitor ہے جو output device ہے تو پہلا option یہاں سے گیا دوسرے option میں ہمارے پاس یہاں پہ printer ہے تو دوسرا option بھی گیا تیسرا option ہے ہمارے پاس mouse keyboard scanner choice stick light pen سبھی input devices ہیں تو c selected option d is mouse keyboard trackball touch screen microphone ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس سہی ہے کچھ بچوں کو اس میں confusion ہو سکتا ہے touch screen ہمارے پاس dual device ہے لیکن اس کو ہم دونوں categories میں لے سکتے ہیں input devices کے categories میں بھی output devices کی category میں بھی تو یہ یہاں پہ بھی fit کرتا ہے اس لئے both c and d options are correct so option e is correct for this both c and d question number 3 ہے آپ کے سامنے which of the following is not a pointing devices میں نے آپ کو pointing devices پڑھایا non-pointing devices پڑھایا اور اس کے بعد میں نے آپ کو ان کے جو ہے differences بھی بتایا کیا ہے pointing and non-pointing devices کیا دیفرنسز تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ devices دے گئے ہیں آپ نے پہچاننا ہے کہ اس میں سے non-pointing device کون ہے option a is mouse option b is joystick option c is light pen option d is biometric sensor ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو correct option ہے جو non-pointing devices ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو پہلا ہی جو میں non-pointing device پڑھایا تھا that was biometric sensor it's not a pointing device اس سے ہم جو ہے point نہیں کر سکتے ہیں screen پہ ٹھیک ہے question number 4 ہے ہمارے پاس which input devices is used to move cursor position on the monitor ہمارے پاس ایسا کون سا input device ہے جس سے ہم cursor position کو alter کر سکتے ہیں cursor position کو change کر سکتے ہیں screen پہ option a is mouse option b is joystick option c is light pen option d is both a and b option e is all of the above کون سا ہے ایسا input device جس سے ہم cursor position کو change کر سکتے ہیں دیکھیں option a is mouse بلکل صحیح ہے mouse ہمارے پاس pointing device ہے اسے ہم cursor کو move کر سکتے ہیں screen پہ option b is joystick joystick سے بھی ہم cursor کو move کر سکتے ہیں screen پہ option c is light pen بہت سارے بچوں کو اس میں confusion ہوگا کہ light pen جو ہے کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ cursor کو کی position کو جو ہے change کرتا ہے نہیں light pen جو ہے یہ cursor کی position کو change نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے کیوں دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہمارے پاس screen ہے اور جو ہمارے پاس ایک pen کی صورت میں light pen ہے ٹھیک ہے یہ light pen کے throw ہم کوئی بھی item کوئی بھی icon یہاں پہ select کر سکتے ہیں کوئی folder select کر سکتے ہیں but we cannot move cursor position cursor کی position کو ہم change نہیں کر سکتے ہیں using light pen so light pen is not used to move cursor position on the monitor ٹھیک ہے so light pen اس میں نہیں آئے گا so آپ کا correct answer کونسا ہے option a and option b so option d is the correct answer for this clear ہوئی یہ چیز light pen کے دورہ ہم کوئی چیز کو select کر سکتے ہیں ہم draw کر سکتے ہیں اس screen پہ لیکن ہم cursor کی position کو change نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ یاد رکھیں question number 5 ہے ہمارے پاس shift sorry control shift and alt keys are also known as are known as dash dash keys ان کا دوسرا نام بھی ہمارے پاس shift control and alt keys ان کا دوسرا نام کیا ہے option a is function keys option b is modifier keys option c is alpha numeric keys option d is adjustment keys تو کیا کہتے ہیں shift control and alt key کا دوسرا نام کیا ہے ٹھیک ہے تو بلکل آسان سا آنسر ہے اس کا ان کو نام function keys کہتے ہیں function keys ہمارے پاس 12 ہے ٹھیک ہے نہ ہی ان کو alpha numeric جس میں ہمارے پاس alphabetical numeric keys آتے ہیں نہ ہی ان کو adjustment keys کہتے ہیں بلکہ ان کا special name ہے جن کو modifier keys بھی کہتے ہیں clear ایم ایم شور آپ نے بھی یہ option select کیا ہوگا question number six ہے ہمارے پاس which key of keyboard is used to make characters either upper or lower keys ایسی کون سی کی ہے ہمارے keyboard پہ جسے ہم characters کو upper case یا lower case کر سکتے ہیں upper case آپ کو پتا ہے capital and lower case small small or capital letters میں change کرنے کے لئے ہمارے پاس کون سی کی ہے option E escape کی option B return کی option C shift کی option D both ANC کون سی ایسی کی ہے جس سے case کو change کر سکتے ہیں characters کے ٹھیک ہے ہم characters کے case کو change کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک caps lock کی ہے دوسرے ہمارے پاس ایک اور option ہے shift key shift key کو press کر 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 سکتے ہیں اگر without shift key کر تو اسے ہم اس کو small یا lower case میں convert کر سکتے ہیں question number 7 ہے ہمارے پاس the use of tab key in the keyboard is ہمارے keyboard میں tab key ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس tab key جو ہے اس کا کام ہے to move a cursor across the screen اس سے ہم screen cursor کو move کر سکتے ہیں option b is to indent a paragraph option c is to change the case of the sentence option d is both a and b یہ جو ہمارے پاس tab کی ہے اس سے tab کی ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں کیا اس سے سکرین پر cursor کو move کر سکتے ہیں یا پھر indent کر سکتے ہیں paragraph indent کیا مطلب ہوتا یہ ایک special term جس indent کہتے ہیں دیکھیں جب آپ کوئی بھی paragraph لکھتے ہیں یا programming language میں use indent indent jب program لکھتے ہیں تو ایک program لکھنا ہوتا ہے اس طرح سے ہم line لکھی دوسرے لکھی تیسرے لکھی چوتھی یہ حفظر ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلا part جو code کا لکھتے ہیں و within brackets لکھتے ہیں اور دوسرا part الگ within brackets لکھتے ہیں اس کا الگ نام رکھتے ہیں یعنی sorted manner میں کسی چیز کو لکھنا ہمارے پاس جو spaces ہوتے ہیں وہ equivalent spaces ہونی چاہیے paragraph کے بعد کتنی سپیس ہونی چاہیے ہر ایک جگہ سیم ہونی چاہیے اسے ہم indentation کہتے ایک sorting کرنا ٹھیک ہے sequence دینا ایک اسے ہم indentation کہتے ہیں تو indentation کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا سکرین کو کرسر کو مو کرنا چاہتے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یا دونوں کے لئے استعمال کرنے کے لئے یعنی لوگ کیس چینج کرنے کے لئے آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہوگا option بہت سارے بچوں نے غلطی کی ہوگی اس میں کرسر ہم مو کرسکتے سکرین پہ نہیں آپ ٹیب کی کو پریس کر کے دیکھیں آپ آئیکن پہ ادھر ادھر مو کر سکتے ہیں but you cannot سپیشل پرپس کے لئے لیکن اس کا ایک کام ضرور ہے وہ ہے پیرگراف اگر پیرگراف میں آگے سپیس دینی ہوگی یا سپیس کو کم کرنا ہوگا یا پیرگراف کے بعد سپیس دینی ہوگی وہ ساری چیزیں پرپس کے لئے استعمال ہم کریں گے تو ہم ٹیب کی کرتے ہیں بہت سارے جو دیا جاتا ہے وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اس کا خیال رکھے ہم اکثر ٹیب کی کہتے ہیں ابھی ہم ٹیب کی کا ذکر کر رہے ہیں کیا کام کر رہی ہے اس کا فل فارم کیا ہے کیا ریفر کرتی ہے اوپشن ای اس ٹرانزشنل کی اوپشن بی اس تیبلیٹر کی اوپشن سی اس تیبلیٹر کی اوپشن ڈی اس بوت بی این سی ٹیب کی کا فل فارم کیا ہے اصل میں ٹیب کی کا مطلب کیا ہے یعنی اس کا ایکرونیم کہہ سکتے ہیں ٹیب کی کا شاٹ میں اس کو ٹیب کی کہتے ہیں لیکن فل میں اس کو کیا کہتے ہیں سو کریکٹ آنسر فور دیس آئی نو آپ لوگ کو یہ پتا ہوگا اس کو ہم ٹیب لیٹر کی بھی کہتے ہیں کبھی کبھی اس کو ہم ٹیب کی بھی کہتے ہیں تو آپ کے پاس کریکٹ اوپشن ہے اوپشن ڈی کوشن نوبر نائن ہے ہمارے پاس اپٹیکل ماوس بیلٹ ایک تو یہ ہے کہ اوپٹیکل ماوس کس نے بنایا تھا سٹیو این لائن نے جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے زیراکس کورپریشن میں بنایا تھا ان لوگوں نے لیکن پہلا کمرشلی ایویلیبل جو ماوس ہوا وہ کس کمپنی نے بنایا تھا اوپشن ای 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 بیم ان نائن اوپشن تو میں آپ بتاؤ اوپشن سی is the correct answer for this Microsoft نے 1999 میں بنایا تھا میں نے ذکر بھی کیا تھا اگر لوگ نوٹ کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو چیزیں سمجھا جائیں گے جب آپ کو knowledge ہو گا اس کے بعد کبھی بار ہم سے میز بھی ہو ماؤس communicates through ہمارے پاس وائرلیس ماؤس ہوتا ہے جس کا دوسرا نام میں نے کیا بتا تھا cordless ماؤس cordless ماؤس جو ہے وہ کن ویوز پر کام کرتا ہے یہ کوشن پوچھا گیا ہے کچھ بار کئی بار یہ پوچھا گیا ہے اوپشن ا ریڈیو ویوز ب ہے انفراریٹ ویوز اوپشن سی ہے مائکرو ویوز اوپشن ڈ ہے الیکٹرو ماغنیٹک سیگنل وائرلیس ماؤس کس کتھو کمیونکیٹ کرتا ہے کبھی جو پڑا ہے نا آپ لوگ نے اس ہی میں سے کوشن پوچھا جاتا ہے لیکن تھوڑا ٹیویسٹ کر کے اگر آپ اپنے نوٹس کو دیکھیں گے جو میں نے آپ کو پڑایا تھا ماؤس کے بارے میں وہاں پہ میں نے آپ کو کارڈلس ماؤس بتایا اس کا دوسرا نام میں بتایا ہوگا اپنے نوٹس میں چیک کریں جو میں نے پڑایا تھا اس میں 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 دوسرا نام بتایا تھا اس کا دوسرا نام ہے ریڈیو دیکھیں آپ اپنے نوٹس میں ایک بار چیک کریں اب میں نے پڑھایا ایک نہیں تو اس کا دوسرا نام ہے ریڈیو ماؤس تو اس لئے اس میں کون سے ویوز ہوتے ہیں ریڈیو ویوز استعمال ہوتے ہیں question number 11 ہے ہمارے پاس دس میں سے ابھی تک اگر آپ نے آٹھ کیے ہوئے ویسے دس میں دس ہونے چاہیے جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے لیکن اگر ابھی تک آٹھ بھی ہوئے ہیں question number 11 ہے ہمارے پاس which of the following is not the navigation key navigation key ان میں سے کون سی نہیں ہے navigation keys میں نے آپ کو سمجھائی کون سی ہمارے پاس navigation keys navigation keys ہے جن سے ہم navigate کر سکتے ہیں page پہ navigate کر سکتے ہیں screen پہ ٹھیک ہے تو ان keys کو ہم کہتے ہیں navigation keys ایک جگہ سے دوسری جگہ move keys سے ہم کھڑتے ہیں option A is page up option B is home option C is insert option D is end آپ نے بتانا ہے ان میں سے navigation key کون سی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں page up ہمارے پاس جو ہے navigation key ہے page up and page down ہم page میں اوپر جا سکتے ہیں اور page میں ڈیچے جا سکتے ہیں تو page up and page down ہمارے navigation keys already ہیں home ہمارے پاس navigation key ہے جسے at the beginning of the page ہم جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس end بھی ہے ایک navigation key جسے ہم at the end of the page جاتے ہیں لیکن insert ہمارے پاس navigation key نہیں ہے ٹھیک ہے چلے question number 12 ہے ہمارے پاس gaze interactor used for controlling the computer without touch was invented by ہمارے پاس ایک device ہے input device ہے جس کو ہم gaze interactor کہتے ہیں ٹھیک ہے تو gaze interactor جو ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں computer کو control کرنے کے لئے جس سے ہم computer کو without touch control کر سکتے ہیں اپنے نظروں سے تو یہ کس نے بنایا تھا option a is ben gurlay میں نے آپ کو اس کے لئے ایک trick بھی بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا option b is alicia gray option c is tom cranston option d is thomas baswell تو correct answer کون سا ہے دیکھیں alicia gray یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا digitizer alicia نے آپ کو gift کیا ہے تو یہ تو آپ کو یاد رہے گا یہ تو نام یاد کافی ہے digitizer جو ہے یہ alicia gray نے بنایا تھا یہ آپ کو یاد ہے اس کے بعد ben gurlay نے بنایا تھا light pen میں نے آپ کو بتایا تھا ben pen یہ تھوڑا سا homophonic ہے یاد رکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد تھا track ball جو میں نے آپ کو بتایا اچھا tom cranston نے بنایا تھا ٹھیک اور ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی gaze ہونا gaze کرنا یعنی کہ تاڑنا تو بس میں آپ جا رہے ہیں کوئی آپ کو تاڑ رہا ہے تو بس میں آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں thomas buswell is the correct answer for gaze interact ٹھیک ہے question number 12 کا correct answer کیا ہے thomas buswell clear ہے ابھی تھے question number 13 پہ جائیں گے which of the following is not an impact printer ان میں سے کون سا impact printer نہیں ہے impact printer نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ پہلا ہے ہمارے پاس chain printer option b ہمارے پاس dot matrix printer option c ہے آپ کے پاس thermal printer option d ہے ڈیزی ویل پرنٹر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اپنی تاریفیں کرنا اچھی نہیں لگتا ہے لیکن میں جب بھی کوئی چیز پڑھاتا ہوں تو میں ایک systematic way میں ایک organized way میں پڑھاتا ہوں میں نے جب آپ کو printers پڑھائے تھے میں جب پتا تھا آپ لوگوں کو ان میں سے confusion ہو سکتا ہے لیکن میں نے ایک ایسی sequence میں پڑھائے تھا جس میں آپ کو کہیں پہ کوئی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے ورنہ آپ جو ہے چیزوں میں کبھی کبھار جو ہے confuse ہو جاتے ہیں کہ کون سا میرے پاس option ہے جو میں select کروں لیکن ایک systematic way میں ہم نے پڑھائے تھے پہلے printers پڑھائے تھا اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھائے تھے categories ہمارے پاس جو ہمارے پاس broad categories ہے impact non impact اس کے بعد میں نے آپ کو impact میں بھی sub categories بتائے non impact میں بھی sub categories بتائے یہ ساری categories ہم نے الگ الگ طریق سے systematic or organized way میں پڑھائی ہیں اس لئے آپ کو اس میں کوئی دکھت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا تو ہمارے پاس کون سا ہے non impact printer ٹھیک ہے chain printer option b is dot matrix printer option c is thermal printer option d is d z wheel printer تو ہمارے پاس non impact printer ہے آپ select kiya without thinking تو مجھے پتا option c is thermal printer یہ ہمارے پاس non impact printer ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس impact printers ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ ذکر کروں وہ ہمارے پاس ہے d 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 bdc اس طرح سے آپ کو یاد رہے گا ڈ d 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 اس کے علاوہ ہمارے پاس impact printers وہ ہے ایک تو inkjet printer ایک laser printer ایک thermal printer ٹھیک ہے اس کو ILT سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ ہیں آپ impact printers یہ ہے impact printers یہ ہے آپ impact printers ہمارے پاس تین ہے اور impact printers ہمارے پاس پانچ ہے ٹھیک سب category میں نہیں بتاؤں کیونکہ آگے ہم ہمارے اور questions آ جائیں گے وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا آچھا اس کے بعد question number 14 ہے ہمارے پاس speed of chain printers is majored in chain printers کی جو speed ہے وہ کس میں majored کی جاتی ہے ٹھیک option a lines per minute option b characters per second option c pages per minute option d lines per second ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے speed chain printers کی ہے وہ کس میں major کی جاتی ہے میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ ssb میں ssc میں بہت بار پوچھا گیا ہے بہت اچھا question ہے میں اس لئے جو آپ کو بتائی تھی اس لئے بتائی تا کہ یہ چیز آپ کو محنت نہ لگ کون سی ہے ہمارے پاس chain printer کس طرح کا printer ہے سوری اس میں کس طرح سے speed major کی جاتی ہے تو آئی ام شور آپ لوگوں نے select کیا right option chain printer کے لئے major of speed way of measuring per minute line printer میں آپ 2 categorization بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو سب categorization ایک میں نے آپ کو بتائی تھا character printer ایک بتائی line printers character printer میں آپ کو دو بتائی تھے ایک ہمارے پاس daisy wheel دوسرا ہمارے پاس dot matrix یہ ہمارے پاس character characters per second کے حساب سے major کرتی لیکن line printers میں آپ بتائی تھی BDC BDC بین printer drum printer chain printer ٹھیک ہے میں اس کو کیسے یاد رکھتا ہوں یہ ہمارے پاس دو drum ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر ایک band ہے ٹھیک ہے اور اندر سے ایک chain گوم رہی ہے اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ ستے ہیں بی ڈی چیئر من وغیر یہ پڑتے ہیں پنچائت میں یہ ہمارے پاس جو ہم پنچائت کچھ آرٹکل وغیر اس میں یہ ساری چیزیں بی ڈی سی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے lines per minute کے حساب سے major کرتا ہے ور characters per second سے ڈی وی وی ور dot matrix چلے یہ ہے کٹیگریزیشن جو آپ کو جسے جو آپ کو اس ایم سی کیو سے کلیر ہوا پھر سے ایک بار ریوائز ہوا آپ کو یہ ساری چیزیں question number 15 ہے ہمارے پاس what is the computer input device that has a flat surface and comes with a stylus fa 2022 تھا اس میں یہ پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے یہ question پوچھا گیا تھا میں نے آپ کو پڑھا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو ہمارے پاس ایک computer input device ہے جس کی جو surface جو ہے flat ہے ٹھیک ہے اس طرح سے flat surface ہے اور اس پہ ہم جب لکھتے ہیں تو stylus سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا نام تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے ایک pen سے لکھتے ہیں جس کو ہم stylus کہتے ہیں option a is mouse option b is digitizer option c is joystick option d is light pen یہ تو پڑھنا فضول ہوگا آپ لوگوں نے already اس کو ٹک کیا ہے تو digitizer اس کا نام اس میں ہمارے پاس ایک flat pad ہوتا ہے اور اس سے ہم اس کے اوپر ہم stylus سے لکھتے ہیں کوئی بھی drawing وغیرہ بنا سکتے ہیں question number 16 بھی آیا تھا faa 2022 میں آیا تھا یہ question دیکھیں preet wants to convert یہ طرح سے تھوڑا سا نا twist کیا گیا question کو برنا آپ کو یہ پتا ہے preet wants to convert this scanned image of hand written text hand written notes ہیں اس کے پاس scanned form میں ہے اس کے پاس جس طرح سے میں آپ کو scan کر کے hand written notes بھیجتا ہوں وہ hand written scanned notes ہی ہوتے ہیں into the digital text ان جو notes ہیں ان notes کو digital form میں convert کرنا ہے یعنی کہ ان میں کچھ changes کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس device میں پڑھاتے ہوئے کہ ان جو ہمارے پاس ہیں written notes ہیں ان میں مجھے changes کرنی ہے کچھ اپنی لحاظ سے تو ان کو مجھے digital text میں convert کرنا پڑے گا واپس which input device should we use تو اس میں ہم کون سا input device use کریں گے option A is optical character reader option B is magnetic ink character reader option C is digital camera option D is keyboard option C اسے آپ کو clear ہوگا یہ question بلکل simple ہے easy ہے اسی لئے جو میں کوشش کرتا ہوں level تھوڑا سا آگے رکھوں تو یہ والی question آپ کو بلکل مکھن مکھن لگیں گے option D ہمارے پاس keyboard غلط ہے option C digital camera غلط ہے اس سے تو ہم نہیں کر سکتے کچھ magnetic ink character reader تو ہم checks میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی تو ہے ہمارے پاس option نہیں ہے so correct option for this is optical character reader OCR کے through ہم اس text کو digital form میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے question number 17 ہمارے پاس which printer printers characters and images without any physical contact between the paper and the printing machinery یہ question تو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے F.A.2022 میں پوچھا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ junior system میں بھی question پوچھا گیا تھا option A is impact printer option B is non impact printer option C is line printer option D is character printer ٹھیک ہے categorization آپ کو پتا ہے لیکن broad category میں یہاں پہ question پوچھا گیا ہے آپ دیکھیں وہ printers جہاں پہ physical contact نہیں ہوتا ہے between paper and the printing machinery انہیں ہم کیا کہتے ہیں select the option the correct option is option B non impact printers question number 18 ہمارے پاس generally which button of the mouse is used for OK جب ہم نے OK کرنا ہوتا ہے select کرنا ہوتا ہے کوئی item اس کے لئے کون سی mouse کی کون سی کی ہم استعمال کرتے ہیں کون سا button کیسے راد رکھا سکتے ہیں option A is left button option B is right button option C is middle option D is wheel تو کون سی ہم جو ہے کون سا button ہم mouse کا استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کوئی چیز کو select کرنا ہوتا ہے یا OK کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے so the correct answer for this is option A میں نے آپ کو بتایا تھا right click سے تو ہم جو ہے ہمیں options ملتے ہیں ان options میں سے ہم کوئی چیز select کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے select کرنا ہوگا کوئی item کو directly تو اسے آپ کسے کر سکتے ہیں left click سے پھر میں نے آپ کو double click triple click اس کے بھی functions بتائیں وہ آپ مجھے یہاں discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز جا کے lecture کو ایک بار دیکھیں ساری چیزیں clear ہو جائیں question number 19 ہے ہمارے پاس dash dash is the fast speed printer کون سا ہے یہ مجھے شاید کسی نے کمنٹ سیکشن میں پوچھا تھا اس لئے میں نے اس کو یہاں include کرنا جاہا کی سب بچوں کو clear ہونا چاہے option is laser printer option b is jet printer c is thermal printer d printer ہمارے پاس یہ سب printer دیکھیں ایک بار jet printer thermal printer laser printer 3 کے 3 ہمارے پاس non impact printer اور یہ speed major کرتے ہیں پیجز per minute اس کے بعد ہمارے پاس impact printer second کے حساب سے speed major کی جاتے لیکن 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 ایک چیز آپ نے یاد رکھ ہو گا اگر آپ کے پاس non impact printer ہے اس میں consider کیا جاتا ہے laser printer fastest printer اس کو یاد رکھیں آپ اس کے بعد ہمارے پاس question number 20 question number 20 device that let the computer communicate with you easy ہے اس میں کیا ہے simple question اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے input device ٹھیک ہے ہو گئے نہیں نہیں بھائی یہ غلط question کیا ہے آپ نے اس طرح سے آپ اکثر غلطی کر کے آتے ہیں یہ question میں نے جان بجھ کا تھوڑا سا الٹا کر کے پیش کیا دیکھیں device that let the computer communicate with you جو computer کو آپ کے ساتھ communicate کرنے میں مدد کرتا ہے ایسے devices کو ہم کہیں گے ایسے devices کو ہم output devices کہیں گے نا کی input devices یاد رکھیں بہت سارے بچے اس question کو پڑھ کے غلطی کر سکتے ہیں اور exam میں اکثر ہیسا ہی ہوتا ہے ایک exam کا pressure اوپر سے stress بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ایسا question twisted form میں آ جائے تو بندہ دیکھتا ہی نہیں directly tick کرتا ہے وہاں آپ نے ایسے questions کو اچھی طرح سے دیکھ نا ہے انیلائز کرنا ہے question میں کہا کیا جاتا ہے take your times میں 20 30 seconds لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن question کو اچھی طرح سے دیکھیں اگر یہاں پہ صرف change ہوگا اگر device that let you communicate with جائے آپ کو میری بات اس لئے میں نے question ڈال دیا تو correct answer option B output devices 20 میں سے 18 ہوں گے اگر کم بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ابھی کچھ نہیں گیا ہم آگے بھی اس پر mcq کریں لیول بڑھاتے رہیں گے اس سے آگے لیول بڑھاتے رہیں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی dedication کو قائم رکھ رکھ پیشن جو بھی ہے آپ مجھے کچھ کرنا ہے وہ goal جو آپ نے set کیا ہے اس کے لیے جو dedication چاہے وہ اس کو consistent رکھ 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 اپنی preparation لیکچر میں کلیئر کرتا ہوں لیکچر میں کلیئر کر سکتا ہوں لیکچر دن کے بعد لیکچر دیکھتے ہیں لیکچر کنفیوزن ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس سے رہتے ہیں مجھ تک نہیں پہنچتے اس لئے دوستوں کے ساتھ بھی چیزے شیئر کریں اگر لیکچر دیکھیں تو میک شور کہ لیکچر ساتھ ساتھ ہی دیکھیں اگر کوئی کنفیوزن ہوتا ہے تو کمیٹ سیکشن میں کلیئر کرتا ہوں چلے یہی سے اجازت لیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس میں اور چیزیں بھی انکل ہو جائیں تاکہ پورا جو آپ نے پڑھ جائے سارا ریوائز ہو جائے تو آپ نے انجائے کیا اگر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے نہیں لگا تو وہ بھی ضرور کیجئے یہی سے آپ لوگوں سے اجازت لیتا